مینگو آئس کریم کی ریسپی اور آئس کریم ہر بچے کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو مینگو کا موسم بالکل اب نیئر ٹو اینڈ ہے تو اس جاتے جاتے مینگو کے سیزن کے اندر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بچوں کو اپنے بہت زیادہ خوش کیجئے گا گھر پہ بننے والی آئس کریم بہت ہی ہائیجینک ہوتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اگر آپ میرے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں چینل کو پہلے دفعہ وزیٹ کر رہے ہیں تو کینلیس کو سبسکرائب کیجئے مست کلک آن بیر آئیکن بٹن تو گیٹ دو نوٹیفکیشن آف آل مائی نیو ویڈیوز تو انگریڈین کو دیکھئے گا میں نے یہاں سویٹن کنڈینس ملک لیا ہے اس کے علاوہ پورڈر ملک جو ہے وہ ڈرائی ملک جو ہے وہ فور ڈیبن سپن میں لیوز کروں گی دو بڑے آم لیے ہیں میں نے اور اس کو پیوری بنا لی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو چیز جائے گی وہ ہے ٹیٹرہ پیک کریم ٹو فٹی ایمل کی اب میں نے ایک باول کے اندر جو ہے کریم نکال دی ہے اس کو بیچ کر لیں گے اس کے بعد کنڈینس ملک اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا فوٹ کلر اس میں ایٹ کر سکتا ہے یہ فوٹ کلر اپشنل ہے اب اس کے بعد اس کے اندر ہم نے مہنگو پیوری ڈال دی ہے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقہ سے بیچ کر لیں گے اب فور ٹیبل سپون اس کے اندر میں ڈرائی ملک ایٹ کر رہی ہوں اس سے اس کا بہت اچھا فریور آتا ہے اور اس کا ٹیکچر بہت اچھا ہو جاتا ہے تو بس اس کو اچھا سا ہم نے بیچ کرنا ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ کی دیکھے گا کتنی زیادہ سمووث ہے اس ٹائم اور بلکل ایسے ہی کنسسٹینسی ہونے چاہیے آپ کی آئسکریم کی یہ دیکھے گا بہت زیادہ سمووث ہے بلکل ایون ہو گئی ہے تو اس کو اتنا ہی بیٹھ بھیجے گا اب میں اس میں مہنگو کے چنکس ڈال رہی ہوں یہ آپشنل ہے لیکن بچوں کو یہ چنکس جب آئسکریم میں آتے ہیں تو بہت پیسند آتے ہیں میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں ایک مولڈ لے لیا ہے اور اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیا ہے بٹر پیپر لگانے سے اس کو نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے تمام مکسچر میں نے آئسکریم کے اس کے اندر مولڈ کے اندر ڈال دیا ہے اور اب اس کے اوپر بھی میں نے ایک بٹر پیپر کی لیئر لگا دیجئے گا اس سے جو air crystals جو بن جاتے ہیں وہ آئس کریم پہ نہیں بنتے اب اس کو رکھ دیں گے ہم freezer کے اندر overnight رکھئے گا یا 24 hours کے لیے رکھئے گا اور اس کے اوپر میں نے foil لگا دی ہے تاکہ اس کے اندر بالکل crystal نہ بنے air crystal نہ بنے اب یہ دیکھئے گا کہ ہم نے اس کو freezer میں رکھ دیا تھا اور اب یہ اچھے سی freeze ہو چکی ہے اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا texture کتنا زبردست سب بلکل market جیسی آئس کریم جیسا ہے جو آپ کو packets میں ملتی ہے اب آپ یہ دیکھئے گا کہ میں اس کا butter paper remove کر رہی ہوں اور آئس کریم کی consistency اور دیکھئے گا اس کا texture کس قدر زبردست ہے اور بلکل یہ بزار جیسی آئس کریم بنی ہے اور گھر پہ بنی ہے تو بہت زیادہ hygienic ہے تو اب آپ اس کو دیکھئے گا میں اس کو جب cut کرتی ہوں تو کتنی زبردست اس کی ایک sound آتی ہے وہ بھی آپ چیک کیجئے گا بہت ہی smooth ہے بلکل اس کے اندر air crystal نہیں بنے سرونگ بال میں اس کو نکال دیں گے زبردست ہی ہماری آئس کریم تیار ہے اس کو چوکٹٹ چپس کے ساتھ پریزنٹ کریں یا ویفر کے ساتھ یہ ایڈس اپ ٹو یو جو آپ کے بچوں کو پسند ہو اور اب دیکھئے گا کتنے خوبصورت اس کا لکھ ہے اس میں بالکل air crystals نہیں ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مہنگو آئس کریم کی ریسپی پسند آئی ہوگی ہوم میڈ آئس کریم ہے یہ اس کو ضرور ٹوائے کیجئے گا اور میں مجھے فیڈبیک لکھ کے دیجئے گا کہ یہ آئس کریم آپ کو کیسی لگی شیئر اس ریسپی ویدیو فیمری اینڈ فرینڈ تیل نیکس ریسپی تک کے